مجھے اچھا نہیں لگتا کہ راجہ جی کی کرسی پر میں بیٹھوں مجھ سے نہیں ہوگا کالو جی اب چھپ کر جاؤ سبر کرو ایک نہ ایک دن تو سب کو مرنا ہی ہوتا ہے پھر اس دن سے کالو کوا جنگل کا راجہ بن جاتا ہے اور گوری جنگل کی رانی کبوتر جاؤ اور میرے لیے میٹھے فل لے کر آؤ رانی جی ندی میں پانی بہت تھوڑا رہ گیا ہے اگر بارش نہ ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گی کیا کہا ندی میں پانی تھوڑا ہے تو پھر جلدی سے ندی میں جو پانی بچا ہے وہ مٹکوں میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ اگر راجہ اور رانی جندہ رہیں گے تو پھر سب پخشی بھی جندہ رہیں گے ایسے کالو راجہ کوا ندی سے سارا پانی مٹکوں میں ڈال کر اپنے پاس منگوا لیتا ہے کالو کوا اور گوری کوا بھی بھوجن کھاتے اور سو جاتے وہ کسی بھی بخشی کی کوئی بات نہ سنتے راجہ جی راجہ جی کل میں فولوں کا رس لینے جا رہی تھی کہ اولو نے مجھے مارا چھپ کر کے بھاگ جاؤ یہاں سے تمہاری غلط دوا پینے سے مٹھو راجہ مرے تھے کہیں ایسا نہ ہو میں تمہیں جیل میں قید کروا دوں ایسے ہی کچھ دنوں بعد چڑیا بھاگی بھاگی آتی ہے راجہ جی راجہ جی جنگل میں بھوجن کی کمی ہو رہی ہے کیول کچھ ہی فل بچے ہیں جنگل میں یہ تم کیا کہہ رہی ہو چڑیا یہ تو بہت بری خبر ہے چڑیا جاؤ اور جلدی سے جنگل میں جو فل بچے ہیں وہ سارے ہمارے لیے لے آؤ اگر راجہ اور رانی بچیں گے تو پھر ہی دوسرے پخشی بھی جندہ رہیں گے ایسے کووہ اور کووی سارے جنگل سے فل اپنے لیے منگوا لیتے ہیں چڑیا یہ کیسے راجہ اور رانی ہیں سارا ندی کا پانی اپنے لیے رکھ لیا اور سارے فل بھی کبوت بھییا وہ تو ہر سمیں سو رہتے ہیں اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ایسے راجہ اور رانی سے تو ہم ایسے ہی اچھے ہیں کالو جی ایسے میٹھے میٹھے فل تو رانی ہی کھا سکتی ہے سوکھا دانا ہی ملتا اگر اس دن میں راجہ کو جہر دے کر نہ مارتا پھر وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں کبوتر جو کسی کام سے آیا تھا وہ پیچھے کھڑا کووے کی ساری بات سن لیتا ہے دشت کووے انہیں تو جیل میں ہونا چاہیے اور ہم نے انہیں اپنا راجہ بنا لیا ہے کبوتر جلدی سے جاتا ہے اور سب پخشیوں کو اکٹھے کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کووے نے ہی مٹھو راجہ کو جہر دے کر مارا تھا وہ کووے اس قدر گھڑیا ہو سکتے ہیں یہ ہم نے نہیں سوچا تھا تو پھر چلیں سب میرے ساتھ اب وہ ہمارے راجہ اور رانی نہیں ہے سب پخشی غصے میں کوووں کی طرف جاتے ہیں کیا ہوا آپ سب یہاں اور یہ ٹنڈے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں ہم سب اپنے مٹھو راجہ کا بدلہ لینے آئے ہیں ایسا کہتے ہوئے سارے پخشی مار مار کر کوووں کے پنکھ توڑ دیتی ہیں اور انہیں ایک پنجرے میں قید کر دیتے ہیں پھر بڑی چیل جنگل کی رانی بن جاتی ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے ایسے کوووں کو سزا ملتی ہے پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں سیخ ملتی ہے کہ جو کسی کا برا کرتا ہے انت میں اس کا اپنا ہی برا ہو جاتا ہے